موسیقی 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 سب سے پہلے یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں مشین کو جیسے ہی آپ لوگ مشین کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر یہ آتی ہیں سلائپر جیسے کہ آپ کو پہلے ہی بتایا تک قبلی ویڈیوز میں کہ آتمیٹک مشین کی یہی نشانی ہوتی ہیں جیسے آپ ان کو آن کر دیتے ہیں تو یہ سلائپر ہی ایجیسٹ ہو جاتے ہیں یعنی وہی پر کری ہو جاتی ہے تو یہاں پر سلائس نہیں سٹارٹ کر دیتے ہیں یہاں پر اس کی سپیڈ اپ ڈاؤن کنیک اپشن بھی ہے اور کافی چیز چل دی ہے یہ مشین بات کی جائے کوالٹی کی تو کافی زیادہ اچھی کوالٹی کے مشین بنی ہے اکثر لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ چائنہ والی مشین جو ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں لیکن یہ وہی چائنہ ہے جو کہ اپنے ملک کے لئے بناتی ہیں یعنی کوالٹی چیزیں بناتی ہیں اپنے ملک کے لئے یا پھر دوسرے ممالک کے لئے بھی وہ اچھے چیزیں بناتی ہیں صرف پاکستان میں جو ہے وہ تھوڑی بجٹ لو رکھتے ہیں تو چائنہ والی مجبورا چیز بلکی بنا لیتے ہیں صرف خیر وہ تو کوئی اور بات ہے یہاں پر مشین کی بات کرتے ہیں مشین میں جو ہے بہت ہی اچھے ڈیزائنز ہیں یہاں پر میں بناتا ہوں جاندار پکو سیم ٹو سیم جنومی کی طرح جو ہے اس کی کوالٹی ہے یہاں پر اس میں آپ آٹومیٹک کارج بھی بنا سکتے ہیں اور لاکھ بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر جو میری پسندیدہ ڈیزائنز ہیں ان میں سے ایک ہے چانداری ڈیزائنز جو کہ اس مشین میں بنتی ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں کو چانداری ڈیزائن بنا کر دکھا جنگا تو اس لئے سپیڈ نارمل کر دیتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ باتچیت بھی چلتی رہا ہے اور میری پسندیدہ ڈیزائنز میں چانداری اس لئے ہیں کیونکہ یہ جب ڈیزائنز بن جاتا ہے اس چانداری کی تو یہ دکھنے میں کافی خوبصورت لگتی ہیں اور ویڈیو کے آخر میں میں آپ لوگوں کو کریسے بھی یہ ڈیزائن دکھا دوں گا اور یہاں پر کوشش کرتے ہیں دو تین اور ڈیزائنز بنانے کی آپ سب کو پتا ہوتا ہوتا ہے کہ کپڑا چوٹا ہوتا ہے ڈیزائنز زیادہ ہوتے ہیں تو سب کچھ تو نہیں بن سکتا البتہ اپنی پوری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈیزائنز بنائیں اور آپ لوگوں کو دکھا سکیں مشینز کی قوالٹی اور ریویو بھی ساتھ میں دے سکیں کہ یہ کس نوعیت کے ہے یعنی کس طرح کی قوالٹی ہے مشین کے اس مشین کے لکھتے مجھے بہت ہی اچھی لگی بہت ہی پیاری لکھنے ہیں مشین کے ساتھ اپنے مکمل پارٹس موجود ہیں پلس باکس ہے ہیڈ آپٹر بھی اس مشین کے ساتھ دیتے ہیں اور یہاں تک کہ ڈیلیوری چارجز بھی نہیں لیتے بلکل فری ڈیلیوری دیتے ہیں اور اگر آپ لوگ مشین خریدنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ویٹس اپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ڈیریکٹ فال بھی کر سکتے ہیں ہمارا نمبر آپ کے سکرین پہ آ رہا ہوگا تو یہاں پر کچھ اور ڈیزائنز بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر پینٹ والی صلائی بنا دیتے ہیں اکثر لوگ جو ہوتے ہیں آہ صرف کوٹہ میں پینٹ ہی یوز نہیں ہوتی باقی پاکستان کے دگر شہروں میں اکثر ایک پینٹ ہی یوز ہوتی ہیں تو ان کے لیے یہاں پر ایک موٹی صلائی دی گئی ہیں جو کہ کافی موٹی ہوتی ہیں اور مضبور بھی ہوتی ہیں اور وہ والی صلائی یہاں پر اب بن چکی ہے یہاں پر میں ڈبل اور لاک بنانے کی کوشش کروں گا اور آپ لوگوں کا ساتھ میں یہ بتاتا چلو کہ ڈبل اور لاک اور سنگل اور لاک میں بہت ہی زیادہ فرق ہوتا ہے اس سے دو یعنی دونوں جانے بھی اس میں کوج بن جاتی ہیں اور جو سنگل کوج ہوتی ہیں اس میں صرف ایک ہی طرف کی ہوتی ہے میں یہاں پر آپ لوگوں کو ڈیفرنس بھی بتا دوں گا ابھی تو میں نے یہ ڈبل اور لاک بنا دی ہے جہاں پر میں ایک چھوٹا سا سنگل اور لاک بھی بنا دیتا ہوں اور اس کی بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہوگی تو آپ لوگ شاید بور ہو جائیں تو اس لیے میں نے ویڈیو بھی مختصر رکھی آپ دیکھیں اس کی ڈیزائنز کافی خوبصورت بن چکے ہیں اور اس مشین کا نام ہے سنگر ایس این نائن ہنڈرڈ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کافی بہترین لگی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال لکھیں اللہ حافظ